ہلو گائیز بلکم ریسٹری آف فیچر ایجوگیشن ڈیفنس ٹیڈیز یوٹیوب چینل مائنے ایمیزہ بشیق تھاکور آراج کے سب ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں انڈین آرمی ریلیشن بھرتی کے بارے میں جو کی ہونے والی ہے پنجاب ریجمنٹل سینٹر میں تو اس بھرتی کی پوری جانکاری کے لیے اس ویڈیو کان تک پورا دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں اور شیئر اس ویڈیو کو ضرور کریں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو سبسکرائب سب سے پہلے کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو آگے بھی ملتی رہیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تو بھرتی کے اگر بات کریں یہ ایک ریلیشن بھرتی ہے جو کی ہے پنجاب ریجمنٹل سینٹر رامگرد کینٹ جھارکھنٹ کی بھرتی شروع ہوگی یہاں پہ 6 اکتوبر 2020 سے 6 اکتوبر 2020 کو یہاں پہ ہوگی سپورٹسمن سکریننگ تو سپورٹسمن سکریننگ یہاں پہ ہوگی سکھ اور ڈوگرہ کی سکھ کینڈیٹس کی یہاں پہ سکریننگ ہوگی ایکسپٹ مذہبی رام راسیہ سین ایسٹی کو چھوڑ کے اور ڈوگرہ کینڈیٹس جو آتے ہیں جمہور کاشمیر ہماجر پرادیش ہوشیارپور گردازپور نشارے روپنگر اور پتھان کوٹ ڈسٹک سے پنجاب کی تو ان کی یہاں پہ بھرتی کنڈکٹ کی جائے گی 6 اکتوبر 2020 کو 7 اکتوبر 2020 سے بھرتی ہوگی سولجر کلرک اور سولجر ٹریڈمن کی کلرک کی جو بھرتی ہوگی اس کے لیے صرف پنجاب ریجمنٹ کے جتنے بھی ریلیشن کینڈیٹ ہیں وہی بھرتی دیکھ سکتے ہیں کلرک کے لیے اور کوئی ریجمنٹ کا کنڈیٹ جو ہے اس میں بھرتی نہیں دیکھ سکتا صرف پنجاب ریجمنٹل ریلیشن کینڈیٹ کے لیے بھرتی ہوگی سولجر ٹریڈمن کی اگر بات کریں تو سولجر ٹریڈمن کی جو بھرتی ہے اس کے لیے آپ ریلیشن کینڈیٹ ہونے چاہیے اور کسی بھی سٹیٹ یا فیر یونین ٹیلیٹری سے اگر آپ ہیں اور ایک ریلیشن کینڈیٹ ہیں تو آپ یہ بھرتی ٹریڈ مین کی دیکھ سکتے ہیں سوڈجر ٹریڈ مین مجیشن کے اگر بات کریں تو سوڈجر ٹریڈ مین مجیشن کے لیے کسی بھی سٹیٹ کسی بھی یونین تیلیٹری آف انڈیا کا کوئی بھی کینڈیٹ اوپن بھرتی ہے اوپن کٹیگری کی یہ بھرتی ہوگی اور کوئی بھی کینڈیٹ آل آور انڈیا سے اس سوڈجر ٹریڈ مین مجیشن کی بھرتی کو دیکھ سکتا ہے سات اکتوبر دو ہزار بیس کو نو اکتوبر دو ہزار بیس کو بھرتی ہوگی سوڈجر جیڈی کے لیے سکھ اینڈ ڈوگرہ کی جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو مینشن کیا وہی سکھ اور ڈوگرہ کینڈیٹ جو ہیں اس بھرتی میں یہاں پہ نو اکتوبر کو حصہ لیں گے تو یہ رہی بات اس بھرتی کی پوری کیسے 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 رہے گا کس طرح سے رہے گا بات کریں اگر آپ کے ایڈوکیشن کی تو جیڈی کے لیے آپ ٹین پاس ہونے چاہیے ٹوٹل پرسنٹیج آپ کی پنتالیس پرتیشت اور ہر ایک سبجیکٹ میں آپ کے تیتیس پرتیشت مارکس چو ہیں یہاں پہ ہونے کمپلسری ہیں اور بات کریں کلرک کے لیے تو آپ ٹین پرس ٹو پاس ہونے چاہیے آرٹس کومرس یا پھر سائنس میں ٹوٹل پرسنٹیج سکسٹی اور ہر ایک سبجیکٹ میں آپ کے فٹی پرسنٹ مارکس چو ہیں ہونے چاہیے ٹریڈمن کے لیے ٹین پاس ہونے چاہیے آپ اور اس میں آپ کی کوئی ٹوٹل پرسنٹیج نہیں دیکھی جائے گی لیکن آپ کے ہر ایک سبجیکٹ میں تیتیس پرتیشت مارکس چو ہیں وہ ہونے چاہیے تو یہ رہے گی آپ کی بھرتی کی پوری جانکاری اور یہ تھی آپ کی بھرتی کے بارے میں یہ پورا ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بھی ضرور جائیں اور اس طرح کی ویڈیوز آگے بھی دیکھتے رہے جائیں کیونکہ سب ووچنگ اس ویڈیو ملتے ہیں اسی طرح کی نیکس ویڈیوز میں